بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے قانون مباشرت یعنی کہ مباشرت کے قوانی ناظرین آج کا جو موضوع ہے وہ ہے چمارکن اقاد میں نہ کرنا چاہیے اور کیوں یعنی کہ وہ وقت وہ لمحے جس وقت مباشرت نہ کرنا چاہیے اس کی وجہ اور ان کے جو نقصانات ہیں اس وقت کرنے کے وہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو ناظرین آج کا کافک بھی بہت سام ہے کیونکہ بے وقت ان لمحات میں جان کے جان کو نسان ہو صحت کو نسان ہو ان لمحات میں اگر آپ پر حید کریں گے تو وہ بھی صحت کارک کوئی پوری اثرات نہیں پڑے گے اگر آپ پر حید نہ کریں تو پھر جو چاہیے کرتے رہیں تو ناظرین یہ سب سے پہلے بات جو ہے جبکہ شہوت صادق انتشار کامل نہ ہو یعنی کہ جب تک شہوت صادق انتشار کامل نہ ہو اس وقت جمع نہیں کرنا چاہیے یہ انتشار یعنی کہ شہوت صادق اور انتشار کامل کی پہچان میں نے کل جو اپلوڈ کی تھی اس پر میں نے اس کی پہچان آپ بتائی تھی تو یہ بات ذریعہ نشیر کر لے کہ جب آدمی کو شہوت صادق انتشار کامل نہ ہو اس وقت کیونکہ ایسی صورت میں رتوبتِ غریضی اور حرارتِ غریضی فنا ہوتی ہے بدن میں کمزوری لاغری عذاب میں ڈیلاپن پیدا ہو جاتا ہے اگر آپ ایسی صورت میں جمع کریں گے باشت کریں گے تو پھر یعنی کہ لاغری کمزوری جسم میں ڈیلاپن یہ شکایت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے چہرے کی رونت میں جاتی رہتے ہیں اور بلا آخر مرتانہ کمزوری یعنی کہ ضاف با کی شکایت ہو جاتی ہیں پیٹ برہ ہو گئے ہونے کی حالت میں کیونکہ ایسی صورت میں ضاف میتا ضاف حضم ورم میتا ورم جگر ورم عزلات شکم کلانت بغیرہ پیدا ہوتا ہے یعنی کہ آدمی اگر پیٹ برہ ہوا ہو ایسی صورت میں جو آدمی جمع کرتا ہے وہ آدمی ان امراض میں مبتلا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں تو یاد ہانے کے لئے ایک دعا فرمنا آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی کہ میتا کے کمزوری کہ ضاف میتا ضاف حضم یعنی کہ حضم بھی اچھے طریقے سے کھانا ورم میتا ورم جگر ورم عزلات شکم کلانت بغیرہ پیدا ہوتا ہے اصلاحی تدبیر یہ ہے کہ اگر ایسی حالت میں جمع کا اتفاق ہو تو اس کے بعد جہل قدمی کریں یہاں تک کہ غزار تحلیل ہو کر میتا میں پہنچ جائے یعنی کہ اگر خدا نفاس کا برے ہوئے پیٹ کی صورت میں جمع کرنا پر بیٹھیں آؤ تو فورا جمع کرنے کے بعد اتنی جہل قدمی کریں کہ جو میتا ہے جو اس میں غزار ہے میتے میں وہ حضم ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی فرم حضانات یہ بماریاں لگنے کے جانے سے بہت کام ہوتے ہیں تو ناظرین آج کال جو زیادہ تر خواتین و حضرات جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اسی پرسینٹ لوگ جو ہیں وہ میتا کے مریض ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ جب نئی شادی ہوتی ہے تو وہ پہلے پیٹ باتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جمع کرتے ہیں اب وہ غزار کا حضم کرنا اور پوری قوت کا جمع کی طرف راگت ہونا یہ میتے بھی اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے میتا بہت زیادہ خواہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ لگاتار یہی سلسلہ جاری رہتا ہے سٹارٹنگ میں تو محسوس نہیں ہوتا جب وہ دو چاہ سال گزر جاتے ہیں پھر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں یہ خرافیاں پیدا ہو رہے ہیں لیکن اس طرف پھر بھی کوئی توجہ نہیں کرتا تو ناظرین یہ ہمارا بتانے کا یہ مقصد ہے میرا آپ کہ آپ ان حضائیات پر عمل کریں تاکہ آپ کے میتے پر کوئی بھوری اثرات مرتب نہ ہوں یعنی کہ پیٹ خالی ہونے کی صورت میں کیونکہ ایسی صورت میں روح اور حرارت غریضی تحلیل ہوتی ہے ذاہ بسارت یعنی کہ آنکھوں کی کم نظر کی کمزوری لاغری خفان وغیرہ مراد پیدا ہوتے ہیں اگر آدمی خالی پیٹ صحبت کرے گا خالی پیٹ جہا جمع کرے گا خالی پیٹ مباشر کرے گا تو نظر کی کمزوری اس سے پیدا ہوتی ہے خفان کا مرض پیدا ہوتا ہے اور لاغری جہاں اس سے پیدا ہوتی ہے آگے جانیں گے جس کو پشاب زور سے ملوم ہوتے وقت اگر پشاب کا زور ہو کہ پشاب کی شکایت ہو کہ مجھے پشاب کرنا ہے ایسی صورت میں بھی جمع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی صورت میں مصانع اور پشاب کی نالی کے مراد پیدا ہو جاتے ہیں تو ناظرین جب پشاب کی حالت ہو آپ کو محسوس ہو تو جمع سے پہلے پشاب کر لینا چاہیے تاکہ جو مصانع کے مراد پیدا نہ ہو پخانہ زور سے ملوم ہوتے وقت اگر آپ کو پخانہ آیا ہے شکایت ہے کہ مجھے پخانے کی شکایت ہے زور ہے پورا تو سب سے پہلے پخانہ کریں اس کے بعد آپ جمع کریں اگر وہ نہیں کرے گا اگر پخانہ بھی آیا ہو تو جمع کی اس نے اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو ایسی صورت میں بواسی، نواسی، امراض مکر پیدا ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر آدمی نے پخانہ نہیں کیا تو لگاتا ہے اس لئے کو اگر وہ جاری رکھتا ہے تو یہ بماریاں لگنے کی توقع رکھیں غم، وہم، غصہ، غزب اور خوشی مقرد کے وقت کیونکہ ایسی صورت میں روح زیادہ تحلیل ہوتی ہے یعنی کہ جب آدمی کو کوئی غم ہو، وہم ہو، غصہ بہت زیادہ ہو، غزب کی حالت ہو اور جو خوشی مقرد ہوتی ہے ایسی صورت میں بھی جمع نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ایسی صورت میں خرابتِ غزی جو ہے، وہ زیادہ تحلیل ہوتی ہے یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اضافِ اصحاب، یعنی کہ اصحابی کمزوری اور خفقان پیدا ہوتا ہے اور تمہاں بدن کمزور ہو جاتا ہے یعنی کہ آگے سخت گرمی ہو یا سخت سگدی ہو ایسی صورت میں بھی آدمی کو جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہو تو گرمیوں کا موسم ہے، کمرے میں ٹیمپریچر نارمل ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ گرمی اور اندر اسی لگا ہوا ہے یہ ٹیمپریچر نارمل ہے تو پھر تو کوئی ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ گرمی ہے، ایسی صورت میں جمع کرنے کی بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں اور بہت زیادہ سردی ہو، اگر لیکھے باہت سردی کا موسم ہے اندر کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر آدمی فل سردی یا فل گرمی میں جمع کرے گا تو اس سے جو نقصانات ہوں گے ایسے بات میں بہت زیادہ تحلیل ہوتی ہے گرمی کی بنسبت سردی کے کام نقصانات ہوتے ہیں نشا کی حالت میں بھی جمع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی صورت میں بخارات خام، تماغ کی طرف اود کر کے تماغ بدن کے فساد کا باعث ہوتے ہیں اور اکثر وجہ مفاصل پیدا ہو جاتا ہے یعنی کہ نشا کی حالت میں جمع کرنے سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وجہ مفاصل یعنی کہ جو جوڑا کا درد ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آنکھیں دکھنے کی حالت میں جب آنکھیں دکھنے ہوں جب پتہ کہ آنکھوں میں لال بھی آجاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی جمع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی صورت میں آنکھوں میں زخم اور سفیدی آجاتی ہے وہ بائی ایام میں یعنی کہ جس علاقے میں وہ بائی ایام ہو پردکر حیدے کی بہا ہوئی ہے یا کوئی فستے کی کیونکہ کئی قسم کی بہائی امراض ہیں اگر وہ ایسے علاقے جہاں وہ بائی امراض ہیں اون دنوں میں بھی جمع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی صورت میں وہ بائی سے مقابلہ کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ بدل میں قوت ہونے کی ضرورت ہے جو کام نہ کرنے چاہیے یعنی کہ جس علاقے میں کوئی بائی فیلی ہے ایسی مرض کی بائی تو آدمی کو اس بائی کے لئے جو قوت مدافع ہوتی ہے وہ اس کا مقابلہ کرتی ہے تو جمع کرنے سے قوت مدافع جوہاں وہ کمزور ہوتی ہے اس لئے ایسی قوت کو محفوظ رکھنے کے لئے ان دنوں میں بھی پرہیز کرنا چاہیے پانی کے اندر کیونکہ ایسی صورت میں فریج کی رتوبت جو فریج کو تر رکھتی ہے اور قضیب کی حرکت کے لئے آسانی بیم پہنچاتی ہے پانی میں گل کر یعنی کہ جب آدمی پانی میں جماعت آرتا ہے تو ایسی حالت میں کشکی یعنی کہ پانی کی جو رکھت ہوتی ہے وہ تکلیف لے ہوتی ہے اور کشکی جو دونوں کے لئے دونوں جسموں کے لئے تکلیف یعنی کہ رکھت کا باعث ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بھی پانی میں جا سا ہے بھی جماعت کی حالت یعنی کہ جماعت نہیں کرنا چاہیے بخار کی حالت میں بخار جب انسان کو ہو تو اس حالت میں میں جماعت سے پرہید کرنا چاہیے کیونکہ ایسی صورت میں خرارت مضمن یعنی کہ پرانا بخار اور دکھ ہو جانے کی چانسز ہوتے ہیں اگر آدمی بخار کی حالت میں جماع کرے گا تو وہ بخار جو ہے وہ بگڑ جائے گا اور وہ بخار جو پرانا ہو جائے گا اور اس کو ٹی بی ہونے کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں یعنی کہ ممولی یا خود کا خواہش پا یعنی کہ اگر ممولی خواہش ہو یا خود آدمی خواہش کی جو ممولی خواہش کرتا ہے ایسی صورت میں بھی جماع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسی صورت میں ممولی بلا دوگر خارج ہوتی ہے جو کہ ضعف پا کا باعث ہوتی ہے زلزلہ وغیرہ استرار اور خوف کے وقت کیونکہ ایسی صورت میں خفقان پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں غیر کے مقام یا غیر کے سامنے یا کسی کے آنے کا خوف ہونے کے وقت کیونکہ ایسی صورت میں صحیح طور پر تبعیت توجہ نہیں ہوتی لطف شعبت حاصل نہیں ہوتا جو آخر میں ضعف باپ پیدا ہو جاتا ہے یعنی کہ کسی دوسری جگہ کسی دیار کے مقام میں یا کسی کے سامنے جو آدمی صحبت پاکتا ہے جماع کرتا ہے مباشر کرتا ہے ایسی صورت میں بھی جو ٹر ہوتا ہے جو خوف ہوتا ہے ذہن میں اس کی وجہ سے آدمی کو بھی ضعباب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تکمہ 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 حیضہ کے بعد استفراغات مثلاً کیا دست جو پچھنے لگاتے ہیں فسد نقصیر یا بواسیر سے بہت سا خون بیہ جانے کے بعد بواسیر سے بہت زیادہ پون بیہ جاتا ہے یعنی کہ تکمہ حیضہ استفراغات مثلاً جو اگر کیا بہت زیادہ جس کو آئی ہو یا دست بہت زیادہ ہو یا جس نے پچھنے لگائے ہو یا فسد کروائی ہو یا جس کو نقصیر کا بہت زیادہ یعنی کہ پون بیہ گیا ہو یا بواسیر سے بہت زیادہ خوند آئے جاتا ہے ایسی صورت میں بھی تمہار نہیں کرنے جائے سخت محنت مشکت کے بعد جب یہ یعنی کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جائے سخت پیاس کی حالت میں یعنی کہ بہت زیادہ پیاس لگی ہو اختلاج میں اور روزہ کی حالت میں فورا جاگنے یا زیادہ جاگنے کے بعد کیونکہ ان سب صورتوں میں خرابتِ گریزی بہت زیادہ تحلیل ہوتی ہے جس سے ضعف غشی کا امکان اور امراضِ مہرکہ کا قوت یعنی کہ جو ختمناک مرض ہے وہ اس سے پیدا ہو جاتے ہیں اگر ایسی حالت میں آدمی بھی جمع کریں فناللہ یہ جتنے میں نے آج آپ کو ٹپس بتائے ہیں یہ آپ ذہن نشی کر رہے ہیں اور اس کو پوری زندگی کا ممور بنا لیں تو جو آدمی اس ٹپ ان ٹپس پر امر کرتا رہے گا تو مجھے کبھی یقین ہے کہ آپ بہت دیر تک جہر زادہ باقی مریض نہیں ہوں نہ لیں میری ویڈیو کو آپ شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اور اس کو کمیٹس بھی دیں اور میرا چینل حکیم خالد خبرد فیر کو سبسکرائب کریں اور کینٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی سی نئی ویڈیو ملتی رہیں آپ کی رہنمائی ہوتی رہیں اور اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیں دعا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے میرے سلام علیکم مجھے موسیقی